دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں الفاظ ہشبو کی طرح ماحول کو موطر کرتے ہیں اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا جو بارش میں سات رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے دکھ کو سک میں بدلنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیہ ہی خامیہ نظر آنے لگتی ہیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے روائیوں سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانتے ہیں اور محبتیں بانتے ہیں اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا سب سے بہترین لکمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لئے خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں بچھورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں بوجھ اٹھانے والا کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے بہت سے لوگ خوبزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ امدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے لباس قیمتی ہو یا سستہ کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگو گے اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا کسی کو چہنا ہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر عصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو دل سے نہیں اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہوتا ہے جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے کوئی شخص کسی کا چراغ نہیں بجاتا چراغ کے اندر تیل کی کمی چراغ کو بجھا دیتی ہے کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں